خلافت کی روح کیا ہے اللہ حاکم جو حکم اس کا آئے گا منو عن اس کو نافذ کرنا ہے جہاں اس کا کوئی حکم نہیں ہے یہ گویا کہ اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے کہ انسان اپنی اجتہادی صلاحیت کو بروے قادلائے سوچے غور کرے اللہ کی منشاہ سے زیادہ قریب تر بات کیا ہوگی اللہ نے جو بھی مجھے احکام دیئے ہیں ان کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھنے والی بات کیا ہوگی وہ اپنے اجتہاد کو استعمال کرے اور اس پر عمل کرے یہ ہے روح اللہ کی حکمیت بھدریہ انسان حاکم وہ ہے جو حکم اس کا آیا ملا چونو چرہ ملا کسی کمی اور بیشی کے جو کا تو نافذ کرنا ہوگا ہاں جہاں اس کا کوئی حکم نہیں ہے یہ گویا کہ دلیل ہے اس کی کہ اس میں اللہ نے آزاد کر دیا ہے سوچو غور کرو تمہیں عقل دی ہے صلاحیت دی ہے اور غور کرو کہ دین کے مجموعی نظام اللہ کے احکام کے ساتھ مجموعی طور پر متناسب بات کونسی ہوگی اس کے لیے جد و جہد کرو اسی کا نام اجتہاد ہے اس اجتہاد کے اوپر عمل کرو اس لیے کہ اللہ تعالی نے گویا کہ اسے تمہارے لیے مباہ کر دیا یہی وجہ ہے کہ یہ دو الفاظ اپنے ذہن میں جمع لیجئے امر اللہ اور امرہم اس کی بہترین تعبیر کیا ہے وہ میں آپ کو ایک حدیث نبی کے حوالے سے بتاؤں گا مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے جو ایک کھوٹے سے بدھا ہوا ہے بڑی پیاری حدیث ہے دیکھئے جو شخص نہ اللہ کو ماندے نہ رسول کو نہ قرآن کو وہ آزاد ہے مادر پدر آزاد جو چاہے کرے جس نے اللہ کو مانا وہ پابند ہو گیا اللہ کے حکام کا جس نے رسول کو مانا وہ پابند ہو گیا رسول کے فرامین کا جس نے قرآن کو مانا وہ پابند ہو گیا قرآن کی شریعت کا پابندی یہ ادھر حقیقت جیسے گھوڑا بدہ ہوا ایک گھوڑا کھلا ہے دوڑ رہا بھاگ رہا ہے جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے مرضی ہے اس کی فیکل لے وادن یہی مون ہر وادی کے اندر سرگردہ ہیں لیکن یہ گھوڑا بدہ ہوا ہے اب ذرا اس کو ایکسٹینڈ کر لیں اس تمثیل کو جو حضور نے دی ہے تشبیح کہلیں اسے فرش کیجئے آپ کے پاس ایک بڑا کھلا وسیع میدان موجود ہے آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ گھوڑے کے ہاتھ پاؤں شلنا ہو جائیں کھڑا کھڑا سسنا پڑ جائے دوڑے بھاگے جائے آپ دو سو گز لمبی رسی سے اسے باندھ دیجئے کھونٹے کے ساتھ اب دو سو گز ریڈیس کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا اس میں یہ گھوڑا آزاد ہیں شمال میں جائے جنوب میں جائے مشرق میں جائے مغرب میں جائے سو گز پہ جائے ڈیڑھ سو گز پہ جائے این دو سو گز پہ پہنچ جائے کھونٹے کے ساتھ لگتر کھڑا رہے اس کی آزادی تو یہی سمجھ لیجئے کہ اسلامی ریاست یا خلافت کا جو اصل نظام ہے کہ ایک دائرہ ہے یہ ہے اللہ کے حکام اللہ اور اس کے رسول کے حکام جن کے لیے قرآن مجید کیا اس طرح کیا ہے تِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا کہ اللہ کی حدود ہیں اس سے آگے مت بڑھنا تِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا آگے بڑھنا تو نور کی بات رہی قریب میں مت جانا اس لیے کہ اگر زیادہ قریب چلے گئے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں بھول کر یا کسی تیزی کے اندر کہیں کراس نہ کر جاؤ تو کیپ اٹھ اس سیف ڈسٹنس فَلَا تَقْرَبُوْهَا تِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا تِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا یہ حدود اللہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے حقام ان کے اندر جو ہے مباہات کا دائرہ ہے ہر چیز جائز ہے یہ امرو ہم ہے یہ امرو اللہ ہے یہ دائرہ جو ہے امرو اللہ ہے اور یہ امرو ہم ہے جس کے بارے میں سورہ شورہ میں فرمایا گیا جو چیزیں مباہت ہیں اس نائرے کے اندر اندر ہیں وہ حرام نہیں ہے لہذا وہ مباہت کے درجے میں ہیں ان میں سے آپ جس چیز کو چننا چاہیں پسند کرنا چاہیں باہمی مشورے سے ٹھیک کر لیں اب اس کی جو ایک بڑی ہی امدہ سادہ مثال ہے آج سے ساٹھ برس پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے ہمارا بادشاہ یا ملکہ انگلستان میں ہوتے تھے ڈلی میں ایک وائس رائے ہوتا تھا اب یہاں فاصلے کی وجہ سے وائس رائے ہیں ورنہ وائس رائے مقرر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ دور بیٹھے ہیں سا سمندھر پار کا معاملہ ہے لہذا حاکم سوورن سوورن کی جن کے پاس ہے وہ تو بادشاہ ہے یا ملکہ ہے ملکہ وکٹوریا تھی یا پھر اس کے بعد جارت پنجوب آئے ششم آئے ہفتوں آئے ہشتوں آئے وغیرہ وغیرہ ایڈورڈ آئے یہ آئے وہ آئے یا ملکہ لزبت بیٹھ ہی ہوئی ہے تو اصل سوورنٹی ان کی ہے اور جو دیلی میں وائس رائے ہوتا تھا اس کا کام کیا تھا دیکھئے وہی بات جو میں پہلے ایسسنس بتا چکا ہوں آپ کو کہ ایسسنس کیا ہے خلافت کا جو حکم his majestries government سے آیا یا her majestries government سے آیا اس کو تو وائس رائے نے نافذ کرنا ہے اس میں وائس رائے کوئی تغیر اور کبدل کرنے کا اخیار نہیں رکھتا it has to be implemented as such لیکن جہاں کوئی حکم نہیں ہے وہاں اس وائس رائے کا کام ہے اس کا فرض ہے کیونکہ وہ اندی سپورٹ موجود ہے یہاں کے حالات کو وہ بہتر جانتا ہے وہ ڈیل کر رہا ہے وہ اپنی بہترین کوشش کرے کہ جو سلطنت ہے برطانیہ کی اس کے مفادات سے لگا کھانے والی چیز کونسی ہے اس کے ساتھ مناسب بات کونسی ہوگی جو بحثیت مجموعی ہم نظام چلا رہے ہیں اس کے لئے مسئلہت کس چیز میں ہے وہ اس کا فیصلہ کر لے اس کا اصطان کریں اس کا فیصلہ کرنے کا اسے اختیار ہے یہ ہے وائس جیرنسی اللہ حاکم اور انسان وائس جیرنٹ یہ وائس جیرنسی کی شکلیں کیا رہی ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا لیکن اسنشلی بات آپ نے سمجھ لی کہ روح کیا ہے حاکم اللہ حاکم مطلق شارع حقیقی اللہ اگرچہ اس کے ساتھ اضافہ کر لیجئے اس کا نمائندہ اللہ کا رسول جو بھی رسول وقت کا رسول ہے موسیٰ تھے جب موسیٰ کا وقت تھا عیسیٰ تھے جب عیسیٰ کا وقت تھا اب ہمیشہ کے لیے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ نمائندے ہیں حاکم نہیں ہیں یہ الہ نہیں ہے الہ اللہ ہے حاکم وہ ہے ان الحکم اللہ للہ حکومت کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے حاکمیت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے سروری زیبہ فقط اس ذات میں ہم تاکو ہے حکم راہ ہے ایک وہی باقی متانے آزمی لیکن یہ کہ ان کے نمائندے کی حصے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان دونوں کے حکام جو ہے کتاب و سنت جس سے ہم تعبیر کریں گے وہ دائرہ ہے اس دائرے سے آگے آپ کو نہیں جانا دائرے کے اندر امروہم ہے یہ اللہ نے آپ پر چھوڑ دیا ہے آپ باہمی مشودے سے میوچول کنسلٹیشن سے امروہم شورا بینہم اجتہات کیجئے اپنی امکانی حد تک اور پھر جو بھی جس بات پر جمع ہو جائے یا اکثریت جمع ہو جائے اسے اختیار کریں اب دیکھئے فارم کیا کہہ رہی ہے تاریخ میں سب سے پہلی فارم کیا تھی جب تک نبوت جاری تھی ہر نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا اس لیے کہ اس کی ہارٹ لائن اسٹیبلشت تھی اللہ کے ساتھ حاکم کے ساتھ وہی وہاں سے آ رہی ہے یہ ریسیب کر رہا ہے علیہ السلام اور اس کو نافذ کر رہا ہے اور جہاں کوئی اس کی وہی نہیں آئی ہے وہ اپنی ججمنٹ اپنی سوچ اپنے اجتہات سے کام لے رہا ہے تو تمام انبیاء خلیفہ تھے ہلڈا کے اس کو نوٹ کر لیجی اچھی طرح جس کی مثال کیا ہے حضرت دعود علیہ السلام میں نے آیت سنائی آپ کو سورہ سواد کی یا دعود انا جعلناک خلیفتاً فی الارض فعکم بین الناس بالحق ولا تطبع الہوا فیضل لک عن سبیل اللہ اے دعود ہم نے تمہیں زمین میں خلافت اتا کی یہ حکومت اتا کی ہے اپنی نیابت اتا کی ہے تو لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلے کرو اور کبھی اپنی قائد سے نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں گمراہ کر دے گی اللہ کے راستے سے یہ خلافت حضرت دعود کی صرف ایک مثال کے طور پر ہے لیکن میں نے آپ کو ایک حدیث موسیقی موسیقی